اسلام علیکم سٹوڈنٹ بی ایسی پارٹو کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں میں ہوں بیٹا آپ کا ٹیچر غلام اینودین اور آج کا بیٹا جو ہمارا جیوگرفی کا لیکچر ہے وہ ہم کریں گے بھارت کی سطح مطلب کے فیزیکل فیچرز آف انڈیا آج اس کے بارے میں پڑھیں گے اس کے اندر بیٹا اس ٹاپک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم اس ٹاپک آغاز اللہ تعالیٰ کے عبر کے نام سے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ٹاپک میں بیٹا ہم پڑھیں گے بھارت کے شمالی پہاڑی علاقے اور اس کے مشرقی ہی سے آج ہم بیسے یہ ٹاپک پڑھیں گے اس کے بعد جہاں وہ اگلے جو ٹاپک پڑھیں گے ان میں وستی میدان اور اس کے بعد سطح مرتفع پھر اس کے بعد سطح مرتفع کے علاوہ ہم جو ہے وہ اس کے مشرقی اور مغربی سہل مشرقی سہل اور پھر اس کے مغربی اگر دیکھا جائے سٹوڈینٹ جو انڈیا کا محب ہے وہ بلکل جو ہے وہ جنوبی ایسے میں ایسا ہے اینڈیا کاAT اینڈیا کا اینڈیا کا ساؤتھ ہے اینڈیا کا آہم آج ہم جو ہے وہ بھارت کے شمالی پہاڑی علاقے اور اس کے مشرقی حصے پر اب بھارت کے جو شمالی پہاڑی علاقے اس میں کون کون ساتھ آتا ہے کوہے ہمالیا شوالکہ پہاڑی سلسلہ ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد ہے وہ وسیع ہمالیا عظیم ہمالیا اس کے بعد ہے وہ مشرقی اب بیٹا اگر دیکھا جائے میں آپ کے اوپر تو ہمالیا ماؤنٹینز اندی نیدر سائیڈ آف دی انڈیا دیٹ آر کمی پرام پاکستان کشمیر پاکستان تو یہ ہے ہمالیا ماؤنٹینز اب اس میں جو ہے بھارت کے شمال میں دنیا کے بلند ترین جو ہے وہ پہاڑ پائے جاتے ہیں اور کوہے ہمالیا جو کہ شرکن گربن یعنی کہ اسٹو ویسٹ اس کی جو ہے وہ ایسے شرکن گربن اب اب جب بھی میں بناتے ہیں اس کا شرکن گربن کی بات کریں گے اگر شرکن گربن ہے اب بھارت میں جو یہ پہاڑی سلسلے ہیں یہ شرکن گربن تقریبا پچیس سو کلومیٹر لمبا اور ایک سو پچاس کلومیٹر جو ہے وہ چوڑا لگ جو ہے وہ پائے جاتا ہے اس پہاڑ کی زیادہ تر چوڑائی صوبہ ہماچل پردیش اور کشمیر کے حصوں اور بلند ترین نیپال نیپال is located نیپال is located in the north of the India ٹھیک ہے جی کہ مشرق میں واقع ہے اور اس پہاڑ کا شمار دنیا کے نئے تیدہ ہم نے پڑھا تھا ہیمیلیان ماؤنٹینز are the folded mountains کیونکہ ہم نے ہیمیلیانز اور روکیز اور ہم نے انڈیز ٹھیک ہے جی انڈیز mountains are located in the south America in the north America اور اس کے بعد elpers mountains ٹھیک ہے جی یہ دنیا کے بلند ترین پہاڑ ہیں اور یہ سارے تیدار پہاڑ جہاں وہ کہلاتے ہیں اب اس پہاڑ کا شمار نئے تیدار پہاڑ اور دنیا کے بلند ترین پہاڑوں میں ہوتا ہے ماہرین کا خیال ہے کہ آج سے تقریباً پچاس ملین سال پہلے یہ پہاڑ وجود میں آئے ہم نے جب پہاڑوں کی ڈیویجن کیا فیزیکل جیوگرافی کے اندر تو جو نئے جو موجودہ زمانے کے پہاڑ ہیں وہی دنیا کے تیدار جو ہے وہ پہاڑ ہیں بلند ترین پہاڑ ہیں اور یہ جو ہے ان سنسلوں کے درمیان بہت ساری خوبصورت وادیاں بھی بائی جاتی ہیں جن میں سب سے بڑی وادی وادی کشمیر ہے جو کہ ایک سو پچاس کلومیٹر لمبی ہے اور چالیس کلومیٹر چوڑی ہے اس پہاڑ کو آگے درجل حصوں میں تقسیم کیا گیا شوالک کا پہاڑی سلزلہ اب شوالک کا پہاڑی سلزلہ پاکستان میں بھی پایا جاتا ہے وہی آگے انڈیا میں بھی جو ہے وہ پایا جاتا ہے کوہیں ہماریہ کے آج ہی متوازی پہاڑی حصوں اور وادیوں پر مجتمل علاقے تقریباً پچاس کلومیٹر چوڑے حصوں کو شوالک کا پہاڑیوں کے نام سے پکارا جاتا ہے اس سلزلے کی آس پلندی بارہ سو بیس میٹر کے لقبگ ہے بہت چھوٹے درجل اور ندینالے اس سلزلے سے نکلتے ہیں اس کے بعد آجاتا ہے وستی حمالیہ وستی حمالیہ شوالک سلسلے کی شمال میں حمالیہ کا بستی that is ranges of شوالک ماؤنٹینز اور اس کے بعد یہ mid range of the ہمیلینز جس کو ہم وستی حمالیہ کہتے ہیں اب جو کہ مختلف حصوں میں بہت سے الگ الگ ناموں مثلاً دولادر ٹھیک ہے جی کا سلسلہ پیر پنجال کا سلسلہ ناک بند کا سلسلہ اور مہابارت کا سلسلہ میسوری کا سلسلہ اس کے نام سے پکارے جاتے ہیں اور ان تمام سلسلوں کی تین ہزار جو ہے وہ میٹر کے لقبگ ہمالیہ پچاس اسی کلومیٹر کے قریب ہے اور یہ شرکن گرمم جو ہے پھیلا ہوا ہے اس کے بعد نیکس جو آ جاتا ہے سٹوڈنٹ وہ ہے عظیم ہمالیہ وستی سلسلے کے شمال میں اب یہ شوالک وستی سلسلہ اب یہ عظیم ہمالیہ اس سلسلے وستی سلسلے کے شمال میں پیل پہاڑی سلسلہ پایا جاتا ہے اس سلسلے کی اوست بلندی سطح سمندر سے تقریباً اکسٹ سو کلومیٹر کے قریب ہے یہ سلسلہ تقریباً پچیس کلومیٹر چوڑا ہے اور پہاڑی سلسلہ شمالی بھارت کے میدانی علاقوں سے تقریباً ایک سو پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور اس کی دنیا کی سب سے اونچی ترین جو چوٹی ہے جس کو ماؤنٹ ایورسٹ کہتے ہیں جو کہ پائی جاتی ہے اسی سلسلہ میں پائی جاتی ہے اس کے بعد بھارت کہا جاتے ہیں مشرقی حصے مشرقی حصوں میں ہم ارونہ چل پردیش اور میانمر کے درمیان پہاڑی علاقے ناغالینڈ میزورام تڑی پورا ریاستوں کا حصہ ہیں اب یہ کون سے ہیں ایسٹر سائیڈ آف دی انڈیا اور اس کی انڈیا کے مشرقی شاکھیں بھی کہلاتی ہیں یہ علاقے زیادہ بلند نہیں ہیں بارش کافی ہونے کی وجہ سے یہاں پر گنے جنگلات پائے جاتے ہیں اور ان کا رکھ شمالا جنوب بنی جانے کے ایسے انشاءاللہ کل ہم وسیح میزان پڑیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ سہاری علاقے مغربی سہال اور مشرقی سہال کے بارے میں پڑیں گے اور پھر انشاءاللہ کل وسیح میزانوں کے بارے میں پڑیں گے آج کے لئے مجھے اجازہ دیجئے گا اللہ حافظ جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم بارحمت اللہ ببارکاتو آپ کا ٹیچر غلام آئین و دین اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر کسی بھی چیز کی پریشانی ہے آپ کو مطلب کہ کوئی ٹاپک میں کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ